برائلر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مرکی کے گوشت کی قیمت میں چودہ روپے اضافہ کر دیا گیا فی کلو گوشت کی قیمت پانسو اکسٹھ روپے سے پانسو پچھتو روپے کر دی گئی انڈو کی قیمت میں استقام فی درجن دو سو اسی روپے پر برقرار آپ کو بتائیں کہ برائلر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے مرکی کے گوشت کی قیمت میں چودہ روپے اضافہ کر دیا گیا فی کلو گوشت کی قیمت پانسو اکسٹھ روپے سے پانسو پچھتو روپے کر دی گئی ہے انڈو کی قیمت میں استحقام ہے فی درجن انڈے دو سو اسی روپے پر برقرار ہے آپ کو اپنیٹ کیا جارہا ہے کہ برائلر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے مرکی کے گوشت کی قیمت میں چودہ روپے اضافہ کر دیا گیا ہے مرکی کا گوشت پہلے پانسو اکسٹھ روپے تھا اب چودہ روپے اضافہ کے بعد پانسو پچھتو روپے کر دیا گیا ہے انڈو کی قیمت میں استحقام ہے فی درجن انڈے دو سو اسی روپے پر برقرار ہے آپ کو بتائیں کہ مرکی کے گوشت کی قیمت میں چودہ روپے اضافہ کر دیا گیا ہے مہنگائی مافیاں کو مریضوں کو پر بھی ترس نہ آیا عدویات کی قیمتوں میں تین سو پچاس فیصد سے زائد اضافہ کی سمری تیار کر لی گئی ایک سو انیس عدویات کے نرخ مزید بڑھا دیے جائیں گے ریپورٹ دیکھئے سجاد حسین کی بیمار آدمی کو مہنگائی سے ختم کرنے کی تیاریاں عدویات کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ سامنے آ گیا ایک سو انیس عدویات کی قیمتوں میں تین سو پچاس فیصد اضافہ کی سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی گئی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری ڈریپ اور وزارت صحت نے تیار کی سمری کے مطابق ٹائفم وائی انجیکشن کی قیمت چھ سو ستاسی روپے سے بڑھا کر ایک ہزار چھ سو بتیس روپے کرنے کی تجویز کلوروکین فاسفیٹ اسی میلی گرام کی گولی کی قیمت چار سو اکتیس کی بجائے ایک ہزار تین سو بتیس روپے مقرر کرنے کی سفارش نولٹریکسن پچاس میلی گرام گولی کی پرانی قیمت چھ سو پینسٹھ روپے اور نئی قیمت دو ہزار چوراسی روپے ہوگی فینی لیفرائن آئی ڈراب کی پرانی قیمت چھ بیس روپے جبکہ نئی قیمت تیہتر روپے کرنے کی تجویز کلائسین کی پرانی قیمت تین سو چونسٹھ جبکہ نئی قیمت سات سو پچپن روپے ہوگی وفاقی کابینہ نے قیمتوں میں اضافہ نہ کیا تو فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے پندرہ فروری کے بعد عدویات ساز انڈسٹریز کو بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد حسین لاہور نیوز ڈالر کی قیمت میں اضافہ مریضوں کو اثر انداز کرنے لگا جنہ ہسپتال لاہور میں ایک ہفتے سے لیبورٹری ٹیسٹ بند لیبورٹری کی مشینوں میں استعمال ہونے والا کیمیکل نایاب ہونے کے باعث ٹیسٹ بند کر دیا گئے مہنگائی نے مریضوں کی مشکلات بھی بڑھا دی ہیں جنہ ہسپتال لاہور میں مریضوں کے لیے بڑی سہولت ختم کر دی گئے ہسپتال کے آؤڈڈور میں سو فیصد اور انڈور میں پچاس فیصد ٹیسٹ بند کر دیا گئے ہیں دوسری طرف ڈاکٹر سے پیرامیڈیکل سٹاف نے لیجے لیبورٹریوں سے کمیشن تیہ کر لیے ہیں اور اپنی مند پسند لیبورٹریوں میں مریضوں کو ریفر کیا جا رہا ہے جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایم ایس ڈاکٹر امجاد حسین کے مطابق ڈالر مہنگا ہونے سے لیب کے لیے ملنے والا کیمیکل مہنگا ہوا ہے جس کے باعث ٹھیکیدار نے پرانے ریٹ پر کیمیکل دینے سے انکار کیا ہے جلد ہی ٹھیکیدار سے معاملات تائے کرنے کے بعد کیمیکل منگوا لیا جائے گا مہنگائی مسلسل بڑھنے لگی شہریوں کو مہنگائی کے رحموں کرم پر بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا گھی کوکنگ آئل ڈبے والا دودھ اور چاول لوگوں کی پہن سے دور ہو گئے مزید تفصیلات عبدالقادر کے اس رپورٹ میں دیکھئے عوام مہنگائی کے بھور میں پھس گئے ایک ہفتے کے دوران گھی اور آئل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ درجہ دوم کا گھی اور آئل تیس روپے بڑھ کر پانچ سو ستر روپے کا ہو گیا ایک ہفتے کے دوران درجہ اول کا گھی اور آئل نوے روپے تک مہنگا ہو گیا درجہ اول کا گھی چھے سو دس سے چھے سو بیس روپے کلو تک اور درجہ اول آئل چھے سو پندرہ سے چھے سو تیس روپے فی لیٹر تک پکنے لگا دبے والا دودھ دس روپے بڑھ کر دو سو چالیس سے دو سو پچاس روپے فی لیٹر ہو گیا چاول چار سو روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئے خریدار بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان کہتے ہیں مہنگائی برداشت سے باہر ہو چکی ایک ماہ سے گھی اور آئل پھر مہنگا ہو رہا ہے بچوں کو دو وقت تو دور ایک وقت کی روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ذرائع کے مطابق گھی اور آئل کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال ڈالر کی قدر بڑھنے سے مہنگا ہو گیا جس کا خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیامرامین محمد نومان کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز وہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں پر ٹیکس اور لیوی بڑھنے کی افوائیں بھی پہلے لگی ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کی شکایات بڑھنے لگی باس پیٹرول پمس پر سپلائی محدود تو کچھ پمس پر کمپنیوں کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل ہی نہ پہنچایا گیا زہر دابط کی ریپورٹ دیکھئے کہتے ہیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو لیکن اب تیل دیکھو تیل کی قیمت دیکھو اور پھر بیچو والا معاملہ ہو گیا ہے پیٹرولی مسنوات مہنگا ہونے کی افواہوں پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہونے لگی مارکٹ میں پیٹرول کی سپلائی محدود ہونے کی شکایات عام شہر لاہور کے بعض پمپس پر موٹر سائیکل سوار کو پانچ سو اور گاڑی والے کو تین ہزار روپے تک پیٹرول دیا جا رہا ہے آئل کمپنیوں سے سپلائی میں تاخیر کے باعث بعض پیٹرول پمپ بند پڑے ہیں عوام کہتے ہیں وجہ جو بھی ہو یہ حکومتی بد انتظامی ہے ایک طرف قیمتیں انتہائی سطح پر ہیں تو اس کی دستیابی بھی متاثر ہے پیٹرول تو بلکل نہیں مر رہا پمپ اکثر بند بھی ہو رہے ہیں یہ ایک پیٹرول پمپ کھولا ادھر بھی اتنا راشت ہے پیٹرول جب بھی مہنگا ہونے ہوتا ہے وہ پہلے بند کر کے سٹاک جو ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں پیٹرول کوئی سو ڈیٹھ سر روپے کا ڈالتے ہیں بس پیٹرول اس سے زیادہ نہیں ڈالتے ہیں چلو بمہنگا کر بھی دیں تو یہ پیٹرول تو ہمیں کھولا ملے نا شہر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت پر جلے انتظامیہ حرکت میں آگئی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ اور ڈیپٹی کمیشنر رافعہ حیدر کا نوٹس تمام اسسسٹنٹ کمیشنر سے ریپورٹ طلب پیٹرول پمپس چیک کرنے کا حکم دے دیا کیمرمن فیلسر رحمان کے ساتھ زاہی دابت لاہور نیوز لاہور شہر کی پانچ منڈیوں میں سبسیو فروٹ کی نلامی کے عمل کی سخت مونیٹرنگ کا فیصلہ مصنوعی مہنگائے کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے پانچ سبسیو فروٹ منڈی کی مونیٹرنگ کا نوٹسپیکیشن جاری کر دیا رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ مجھ سمیت افسران مدامی باگ کاچھا رائیونٹ اقبال ٹاؤن اور سنگ پورا میں مونیٹرنگ کریں گے افسران رزانہ نلامی کی بابت ریپورٹ ڈی سی آفس میں جمع کروائیں گے تمام ظلائی افسروں کو ذمہ داریاں تفیز کر دی گئے ہیں افسران کسان پلیٹ فارمز پر بھی اشیاء زروریہ کی ایکوالٹی اور قیمتوں کا اچھائے سالیں گے عوامی رکشہ یونین مہنگائی اور نجائز چلان کے خلاف سراح پہ احتجاج رکشہ ڈرائیورز نے بڑی تعداد میں فیروزپور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاج کے باعث ٹرافک روانی متاثر رہی شہریوں کو عام درف میں مشکلات کا سامنا رہا نجائز چلان اور مہنگائی عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر نکل آئی شہر کی اہم شہرہ مین فیروزپور روڈ پر رکشہ ڈرائیورز کا احتجاجی مظاہرہ احتجاج کی قیادت نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے حکومت کے خلاف خوب نارے بازی کی عوامی رکشہ یونین کے مرکزی چیئرمن مجید غوری نے کہا کہ پیٹرل، دیزل، الپی جی، آٹا، چینی، گھی، دالیں اور سبزیاں قوتیں خرید سے باہر ہو چکی ہیں عام آدمی کا گزارہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے احتجاج کے باعث مین فیروزپور روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بھر گیا گاریوں اور موٹر سائیکلوں کی لائنیں لگی رہیں شہریوں کو عام دو رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا سیاسی منظرنامے کا رکھ کرتے ہیں مجلس وعدت المسلمین نے جیل بھرو تحریک میں عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے چیئرمن طریق انصاف عمران خان کہتے ہیں حکومت عام انتخابات کے انعقات میں سنجیدہ نہیں ہے لیاکت انساری کی ریپورٹ دیکھئے علامہ راجہ ناصر عباس کی سربراہی میں مجلس وعدت المسلمین کے اعلیٰ سطح وفد نے زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی دونوں جماعتوں کے مابین اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پیڈیم حکومت کی جانب سے انتقامی حربوں اور انتخابات سے فرار کی کوششوں کی شدید مضمت کی گئی مجلس وعدت المسلمین کی جانب سے جیل بھرو تحریک کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا تحریک انصاف کے چیرمن امران خان سے وکلا رہنما بھی ملے ملکی سیاسی معاملات عدالتوں میں زیر سماعت کیسز اور دیگر قانونی امور پر بات چیت ہوئی امران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کے لیے وکلا برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا عام انتخابات کو التوا میں ڈالا گیا تو جیل بھرو تحریک شروع کریں گے رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی امران خان سے ملاقات کی جس میں تنظیمی اور سیاسی امور سمیت جیل بھرو تحریک کے حوالے سے مشاورت کی لاہور میں قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر زمن انتخابات کا معاملہ بائیس امیدواروں نے کاغذات نامصد کی جمع کروا دیے ٹی ٹی آئی کے جانب سے حماد اثر اور شبکت محمود نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں رپورٹ دیکھئے محمد اشواق کی لاہور میں قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن کی تیاریاں بائیس امیدوار میدان میں آگئے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے اینے ایک سو چھبی سے پی ٹی آئی کے حماد ازر اور پیپس پارٹی کے اورنگزی برکی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اینے ایک سو چھبی سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں میں مہر واجد حسن الرشاد ڈوگر سمیت نو امیدوار بھی شامل ہیں انے ایک سو تیس سے پی ٹی آئی کے شفقت محمود اور پیپس پارٹی کے احمد جواد فاروق رانا سمیت تیرہ امیدوار شامل ہیں ڈسٹرک الیکشن کمیشن دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما حماد ازر کا کہنا تھا نگران حکومت کے چھاسٹھ دن رہ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے لیے تیار ہے تینتیس قومی اسمبلی کے نشستوں پر زمنی الیکشن سولہ مارچ کو ہوگا کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز تحریک انصاف کے رانماوں کو نوے دن کے اندر صبح انتخابات کرانے پر سور سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ملک بھر میں انتخابات ہوں میاں میں مدل رشید بولے ہم نے دو منتقب اسمبلیاں قربان کی تاکہ ملک کی صورتحال بہتر ہو سکے مزید دیکھئے سامیہ سعید کی ریپورٹ میں تحریک انصاف کے رہنماوں کی جیل روڈ آفس میں میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی رہنماوں نے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے پر زور دیا سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ صبح الیکشن نوے دن کے اندر ہر صورت ہونے چاہیے ہم چاہتے ہیں ملک بھر میں انتخابات ہوں گزشتہ دس ماہ میں ملک میں تباہی پھیر دی گئی پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ عام آدمی کی قوت خرید میں نہیں رہا پیٹرول جو ہے وہ مہنگائی کی ایک ایسی سطح پر پہنچ گیا ہے کہ عام آدمی تو اب افورڈ ہی نہیں کر رہا اور وہ بھی ناپید ہے پیٹرول سٹیشنوں کے اوپر تیل مل ہی نہیں تھا سابق رکنے پنجاب اسیمبلی میاں محمود رشید نے کہا کہ ہم نے دو منتخب اسیمبلیاں قربان کی تاکہ ملک کی صورتحال بہتر ہو سکے عوام کے مسیطر مفاد میں اور ملک کے وسیطر مفاد میں ہم نے دو الیکٹڈ اسیمبلیاں قربان کی ہیں کہ ملک کے اندر جو کیوس ہے جو کنفیوین ہے جو مایوسی اور فرسٹیشن ہے اور معیشت کی جو زبون حالی ہے یہ صرف اسی شکل میں بہتر ہو سکتی ہے کہ قوم کے پاس جایا جائے اور قوم سے فرسٹ منڈیٹ لیا جائے ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو آرٹیکل چھے کا سب سے بڑا کیس بنے گا اپورٹڈ حکومت آئین شکنی کر رہی ہیں اس ملک کے ساتھ اور یہ جو آخری سٹیپ اب لینے جانے کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہ ہوئے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں مگر ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو چھبیس میں زمن انتخاب پیٹیا کے امیدوار حماد اصن نے کاکسات دنامسط کی جمع کروا دیے اور کہا کہ ہم الیکشن میں اترنے کے لیے تیار ہیں محمد شفاق کی ریپورٹ دیکھئے اینے ایک سو چھبیس میں زمن انتخابہ پی ٹی آئی کے امیدوار حماد اصن نے ڈسٹرک الیکشن کمیشن آفس میں کاغذات نام زدگی جمع کروا دیے حماد اصن کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں نگران حکومت کے چھاسٹھ دن رہ گئے ہیں یہ جو قائم مقام حکومت قائم ہوئی ہے نا متنازع قائم مقام حکومت پنجاب میں اس کے چھاسٹھ دن رہ گئے ہیں چھاسٹھ دن کے بعد ایک دن بھی اور یہ کام نہیں کر سکتے اگر یہ ایک دن اور بھی کام کریں گے تو جس طرح بیریسٹر اتزاز حسن نے کہا اور جس طرح تمام آئینی اور قانونی ماہلین کہہ رہے ہیں اور جس طرح آئین میں درج ہے پھر آرٹیکل سکس کا نفاذ ہوگا حماد اصن کا مزید کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کی تاریخ لینے کی درخواست پر جمعہ رات کو سمات ہے تاریخ انصاف کی پوری قیادت عدالت میں پیش ہوگی ہمارا کیس انشاءاللہ کل لاہور ہائی کورٹ میں لگ رہا ہے پنجاب اسیملی سے تاریخ لینے کے لیے پنجاب حکومت سے قائم مقام حکومت سے الیکشنز کی اور انشاءاللہ ہماری تمام پاکستان تاریخ انصاف کی قیادت کل ہائی کورٹ میں موجود ہوگی اور ہمیں پوری امید ہے کہ انصاف کے اور قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے قومی اسمبلی کی تین تیس نشستوں پر زمنی انتخابات سولہ مارچ کو ہوں گے اب آپ کو بتائیں کہ مہنگائے نے عوام کی کمر توڑتے ہیں سبسیاں اور پھل عوام کی قوت خرید سے باہر ہونے لگے لیسن پانسو ادرک چھے سو روپے فی کلو فی روگت ہونے لگے شملا مرچ ایک سو تیس مٹر ایک سو چالیس کریلے تین سو تیس روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں سیب تین سو اسی روپے فی کلو جب کے کیلہ ایک سو پچاس روپے فی درجن بیچے آ جانے لگا ہے تفصیلات عبدالقادر سے جانتے ہیں جی عبدالقادر آج بلکل آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانت سے سرکاری نخنامیں جاری کیے گئے ہیں اس میں سبزیوں اور پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تین سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا تاہم جو سبز مثالیں ہیں جس میں پیاز اور ٹماتر شاملن کی قیمتیں سرکاری نخناموں میں جو ہے وہ کم ہونے لگیں لیکن مارکیٹ میں بدستور سرکاری نخناموں کے برقص مہنگے داموں فروغ کیا جارہ ہیں مپیاز 196 روپیہ سی کلو مکرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں 220 روپیہ سی کلو تک فروغ کیا جارہ ہے ٹماتر 40 روپیہ مکرر کیا گیا لیکن تماتر کی فروغ جو ہے وہ بھی 40 کے برقص 60 روپیہ سی کلو تک کی جارہی ہے جن سبزیوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا اس میں آلو کا چچل کا دو روپیہ مہنگا کر کے سنتیس روپیہ مکرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں سیزم پس پنٹ ہاتھ رھپے کی کلو تک تروف کیا جا رہا ہے سی بھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا ہے سیت کالا پولو سوٹ رپے Ellen پر مینگہ کر کے دو سو ستر رپے ہم کر رہے گیا لیکن مارکیٹ میں اسیت سوٹی رپے کی کلو تک سیت کالا پولو کی تروف کیا جارہی ہے innocent Israel Bothipper رپے کی تروف کیا جائرہی ہے مارکیٹ میں ایک ست دس رپے تھی درجم تک تروف کیا جارہا ہے جس کے کھلا درجہ والا سیاد روپے درجہ تک صروب کیا جا ہے کھولی ریزان ہیں دس روپے مہنگی کرکے تئیوں سے تیا healingیں کر года لیکن مالک شیط میں چار سکھو جات روپے کی mikلو تکichtlichیا رہی بانچ روپے مہنگا کرکے ایک ساتی و با درجہ ب نے اکٹی nue در جن کر کے لیے لیکن مارکہ پیکن éت同ی چیتر روپےی درجہ talks کیا جا رہا ہے انار بدانہ پانچ روپے مہنگا کرکے پانچ سو نظر مقرر کیا گیا لیکن مارکیٹ مین آر بنانا آٹھ سو روپے پی کلو تک بروپ کیا جا رہا ہے امروض اٹھ روپے اضافے کے بعد اٹھتہ روپے معراہ کیا گیا لیکن سب پر ساختہ فال بخور دو بھی مارکیٹ میں سرکاری نoughs پلکس ایک تو دس روپے پی کلو تک سروپ ہی جارہ ہے تمام دبیور پلزو ہیں ہمجری چاہر سپ ملڈیوں اور اوپن مارکیٹوں میں سرکاری نoughsناموں کے برک مہنگ داموں سروپ کی جاری ہے جی ٹھیک ہے عبدالقادر آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استیفے منصور کرنے کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ نے استیفے منصور کرنے کا حکم معتل کر دیا قومی اسمبلی کے تنتالیس حلقوں میں زندہ انتخابات تاہک میں سانی روک دیئے گئے محمد اشفاق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کے عراقی نے قومی اسمبلی کے استیفے منصور کرنے کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریک انصاف کے تنتالیس مصطفی ایمین ایس کی درخواستوں پر سمات کی ریاض فتیانہ سمیت تنتالیس عراقین نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی کے بائیس جینوری اور الیکشن کمیشن کے پچیس جینوری کے نوٹفکیشن چیلنج کیا گئے درخواست خزاروں کے وکیل بریسٹر علی زفر نے موقف اختیار کیا کہ تحریک انصاف کے تنتالیس ایمین ایس نے استیفے منظور ہونے سے پہلے ہی واپس لے لیے تھے استیفے واپس لینے کے بعد سپیکر کے پاس اختیار موجود نہیں کہ وہ استیفے کو منظور کرے عراقین قومی اسمبلی کے استیفے قواعد و زوابت سے ہٹ کر منظور کرنا خلاف قانون اور بدنیتی پر مبنی ہے وکیل نے نکتہ اٹھائے کہ عراقین قومی اسمبلی کے استیفے عدالت عظمہ کے تحریکردہ قوانین کے برعکس منظور کیا گئے سپیکر قومی اسمبلی نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استیفے منظور کیا تھے استیفے منظور کرنے سے پہلے سپیکر قومی اسمبلی نے عراقین اسمبلی کو بلا کر موقف نہیں پوچھا عدالت سپیکر قومی اسمبلی کے جانب سے استیفے منظور کرنے کا اقدام قلدم قرار دے عدالت سپیکر اور الیکشن کمیشن کے نوٹفکیشنز کو بھی قلدم قرار دے اہور ہائی کورڈ نے دائر درخواستے سماعت کے لیے منظور کر لی عدالت نے پی ٹی آئی ایم این ایز کے استیفے منظور کرنے کا حکم موطل کر دیا ہے تنتالیس حلقوں میں زمنی انتخابات تا حکمیں سانی روک دیئے گئے بیریسٹر علی زفر نے میڈیا سے گفتگو کر دیا ہوئے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے استیفے غیر قانونی طور پر منظور کیے قوائد و زوابط پر عمل نہیں کیا گیا پیٹیشن میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ سپیکر نے جو پروسیجر فالو کرنا ہوتا ہے جو کاروائی کرنی ہوتی ہے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ہر ایک کو بلا کے ان کو پوچھ کے بقاعدہ پوچھنے کے بعد ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں کی اور اس لیے انہوں نے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کی بلکہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں جو فیصلے ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ پروسیجر فالو کرنا ضروری ہے اس کو بھی نہیں مانا اور اپنا ہی جو پہلے انہوں نے دیریکشنز دیئے تھے کہ میں ہر ایک کو بلاؤں گا اس کو بھی اگنور کیا جسٹیس شاہد کریم نے وفا کی حکومت الیکشن کمیشن اف پاکستان اور سپیکر قومی اسمبلی کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے دائر پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی عدالت نے الیکشن کمیشن گورنر پنجاب سے جواب طلب کر رکھا ہے نگران حکومت کے اختیارات اور لو افسران سمیت دیگر درخواستوں پر بھی سماعت آج ہوگی جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی پر مشتمل پانچ رکنی بینٹس سماعت کرے گا اس بارے میں مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق بتائیے گا جب بلکل پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف تحریک انصاف سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی لہور ہائی کورٹ کے جسٹس جوار خسن نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب سے آج جواب طلب کر رکھا ہے لہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری اصد عمر اور اس کے ساتھ ساتھ منیر احمد کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی تھی جبکہ دوسری جانب لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نشفی کے سربراہی میں پانچ سپنی لارڈر بینٹ آج پنجاب میں نگران حکومت کے سیارات سے متعلق سائر درخواستوں پر سماعت کرے گا لارڈر بینٹ میں جسٹس شاہد کریم جسٹس آسیم حفیظ جسٹس کی سوالے سے لہور ہائی کورٹ کے پانچ ججیز کی سماعت کریں گے اور ساڑھے بارہ بجے جسٹس چلے باکر نشفی کے سربراہی میں پانچ سپنی لارڈر بینٹ کاروائی کا آغاز کرے گا جی ٹھیک ہے محمد اشفاق آپ کا شکریہ نگران وزیرالہ پنجاب نے زرائی پیداوار میں اضافے کے لیے ٹاس فورس برائے زراد تشکیل دے دی سید محسن نکوی کہتے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی مشکل کے ہر گھڑی میں پورا اتری ہے لیاقت انساری کی ریپورٹ دیکھئے نگران وزیرالہ پنجاب سید محسن نکوی نے ٹاس فورس برائے زراد تشکیل دے دی ٹاس فورس زرائی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور زرائی اجناس کی مارکیر تک آسان رسائی کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کرے گی محسن نکوی اس ٹاس فورس کے چیرمن ہوں گے سید محسن نکوی کا کہنا ہے کہ ٹاس فورس تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے زرائی پیداوار میں اضافے کے لیے قابل عمل پلان دے گی نگران وزیرالہ پنجاب سے چین کے کونسل جنرزاو شیرین نے بھی ملاقات کی بہمی دلچسپی کے امور مختل شبہ میں تعاون بڑھانے خصوصاً سموگ پر قابو پانے کے حوالے سے تبالہ خیال ہوا ملاقات میں سی پی کے منصوبوں پر بھی بات چیت کی گئی سید محسن نکوی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کی دوستی مشکل کی ہر گھڑی میں پورا اتری ہے چین نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے سموگ پر قابو پایا ہے چین کونسل جنرزاو کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ مختل شبہ میں تعاون جاری رکھیں گے نگران وصریالہ نے حافظہ بات میں گریلو ملازمہ سے زیادتی کے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فرامی حقینی بنانے کی ہدایت کی لیاکت علی لاہور نیوز لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیرالہ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمات اندالت نے وفاقی حکومت اور صبائی حکومت کو جواب داخل کرانے کی ہدایت کرتی ہے مزید تفصیلہ دیکھئے محمد اشفاق کے اس ریپورٹ میں سابق وزیرالہ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی بازیابی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور نے محمد خان بھٹی کی اہلیہ کوسر پروین کی درخواست پر سمات کی عدالتی حکم پر ڈائریکٹر انٹی کرپشن اور ڈائریکٹر ایف آئی اے پیش ہوئے ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ محمد خان بھٹی ایف آئی اے کو مطلوب ہیں لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا درخواست وزار کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ محمد خان بھٹی سندھ حکومت کے پاس ہیں عدالت نے باور کریا کہ اگر محمد خان بھٹی دوسرے صوبے میں ہے تو اس عدالت کا دارہ اختیار نہیں عدالت نے وکیل کو ہدایت کی کہ درخواست وزار کے شہر کی غیر قانونی حراست ثابت کریں درخواست وزار کے وکیل امجد پرویز نے استعدا کی کہ انہیں میڈیا نیویوز کے کلپس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دی جائے عدالت نے درخواست وزار کو دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دے دی لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو جواب داخل کرنے کی ہدایت کر دی درخواست ورمزید کاروائی بیس فروری کو ہوگی سابق وزیر مملکت فاروق حبیب کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ نے پولس کو فاروق حبیب کو حراسہ کرنے سے روکتے ہوئے حب سے بیجا کی درخواست نپٹا تھی عدالت نے قرار دیا کہ آئی جی پنجاب پولس کے کسی بھی غیر قانون اقدام کے نہ ہونے کے عمل کو یقینی بنائیں محمد اشفاق کی ریپورٹ دیکھئے سابق وزیر مملکت فرق حبیب کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے درخواست پر سمات کی فرق حبیب کے وکیل ابوزر سلمان خان نیازی نے دلائل دیئے اور موقف اختیار کیا کہ پنجاب پولس فرق حبیب کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر حراسہ کر رہی ہے پولس زمانت قبل از گرفتاری کے باوجود انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولس متعدد افیار سرچ کر کے غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے لہٰذا عدالت پولس کو غیر قانونی اقتماعت اور حراسہ کرنے سے روکنے کا حکم دے سی پیو فیصل آباد اور ڈی پیو شیخ خپورہ کی جانب سے ریپورٹ عدالت میں پیش کرتی گئی ریپورٹ میں کہا گیا کہ تھانا فیروز والا میں فرق حبیب کے خلاف صرف ایک مقدمہ درج ہے پولس کو اس مقدمے میں بھی فرق حبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے عدالت نے پولس کو فرق حبیب کو حراسہ کرنے سے روکتے ہوئے حب سے بے جا کی درخواست نمٹا دی عدالت نے قرار دیا کہ آئی جی پنجاب پولس کے کسی بھی غیر قانونی اقتام کے نہ ہونے کے عمل کو یقینی بنائیں لاہور ہائی کورٹ میں بغاوت کے الزام میں کاروائی کے لیے قانونی شک ایک سو چوبیس اے کے درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے بکلا کو جواب دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے محمد اشفاق کی ریپورٹ دیکھئے بغاوت کے الزام میں کاروائی کے لیے قانونی شک ایک سو چوبیس اے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے حارون فاروقی نامی شہری کی درخواست پر سمات کی جس میں بغاوت کے الزام میں قانونی کاروائی کے لیے ایک سو چوبیس اے پر قانونی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وفاقی حکومت نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا جس میں بتایا گیا کہ بغاوت کی شک آئین سے متصادم نہیں بغاوت کے قانون کا استعمال آئینی حدود میں کیا جاتا ہے درخواست گزار کے وکیل کے مطابق بغاوت کا قانون بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے عام شہریوں پر اس قانون کے استعمال سے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں وکیل نے استعدا کی کہ قانون کی شک ایک سو چوبیس اے کو ماورائے آئین قرار دیتے ہوئے کل آدم کیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر وکلاک اور جوابی دلائل کے لیے طلب کر لیا نشتر ہسپدال ملتان میں لاشوں کی بے حرمتی اور لاوارس لاشوں کی شناخت کے نظام سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ نے سیکیٹری سید پنجاب کے مبہم جواب کو مسترد کر دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے نشتر ہسپدال ملتان میں لاشوں کی بے حرمتی اور لاوارس لاشوں کی شناخت کے نظام سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسس ساجد محمود سیٹھی نے ازر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کوئی بھی ادارہ اس معاملے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہا برسوں سے دیئے گئے حکم پر عمل کیوں نہیں ہو رہا جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس دیئے کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرنا ہے یا تمام متعلقہ سیکرٹریز کو بلالیا جائے عدالت نے سیکرٹری صحت پنجاب سے استفسار کیا کہ جب تک ایم او یو پر دستخط نہیں ہوتے اس وقت تک عمل درامت کیسے ہوگا سیکرٹری صحت کے وکیل نے بتایا کہ اسپتالوں کی انتظامیاں کو نادرہ کے پورٹل تک رسائی نہیں ہے اس مقصد کے لیے نادرہ کو مراسلہ بھی لکھا ہے عدالت نے سیکرٹری صحت کے مبہم جواب کو مسترد کر دیا درخواست میں لاوارس لاشوں کی شناخت کے لیے بنائے گئے میکنیزم پر عمل درامت کا حکم دینے کی استعداہ کی گئی ہے ڈی آئی جی سیکیورٹی کا امران عادل نے کہا ہے کہ شہر بھر میں سیکیورٹی انتظامات پل پروف کر دیا گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے میں تمام عدالتوں کی سیکیورٹی مسیح سخت کر دی لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے کتاب میلے کا انکار قابل تعریف ہے یہ ریپورٹ دیکھئے ہائی کورٹ بار کی جانب سے تین روزہ کتاب میلہ چاری وکلور سائلین کا مختلف کتب میں گہری دلچسپی کا اثار ڈی آئی جی سیکیورٹی کا امران عادل نے کتاب میلے میں مختلف سٹالز کا دورہ کیا سیکیورٹی کامران عادل نے کہا کہ جدت آ چکی ہے جس کے باعث لوگ کتابوں میں دلچسپی نہیں لیتے جو درست بات نہیں دی آئی جی سیکیورٹی کامران عادل نے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ شہر بھر میں سیکیورٹی انتظامات فول پروف کر دیا گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سمیں تمام عادلتوں کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے وکلہ نے ہائی کورٹ بار کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سال میں دو مرتبہ کتاب میلے کا انعقاد کیا جائے ہم نے اپنی ہسٹری دیکھنی ہے اپنا فیچر دیکھنا ہم ان کتابوں سے سیکھنا ہے جب تک ہم اس کو نہیں پروموٹ کریں گے تب تک ہم پسماندی کی طرف جاتے رہیں گے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے وہ کلہ حضرات کے لیے اور اوبرال اس میں بوکس ہوتی ہیں اور یہ بڑا کنسیشنل ریٹس بھی ان کے ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کچھ سال میں یہ دو دفعہ ہونا چاہیے لیکن کیبنٹ ہر دفعہ ایک سال میں ایک تین دن کے لیے کرتی ہے لہور ہائی کوچ بار کے زیر احتمام کتاب میلہ نو فروری تک چاری رہے گا تمام کتب پر پچاس فیصد ریایت دی جا رہی ہے اب آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب کے نوٹس پر پولیس بینٹ کی سنی گئی دس سال بعد پولیس بینٹ کو نیا یونیفارم اور موسیقی کے نئے آلات فرہم کر دیا گئے مچاہد لطیف کی ریپورٹ دیکھئے پولیس تقریبات اور افسران کو سلامی پیش کرنے والے پولیس بینٹ کی سنی گئی آئی جی پنجاب عثمان انور کے نوٹس پر دس سال بعد لہور پولیس بینٹ کو نئے وردی اور نئے آلات فرہم کر دیا گئے پولیس بینٹ نئے آئی جی سی سی پیو اور دیگر افسران کو نہ صرف سلامی پیش کرتا ہے بلکہ پرائیویٹ تقریبات میں بینٹ بجا کر محکمے کے لیے ریونیو بھی حاصل کرتا ہے ایس پی ہیڈکوارٹرز عبداللہ لکھ نے بتایا کہ ایس او پیز کے مطابق تین سال بعد پولیس بینٹ کو نئے وردی اور آلات مہیا کیے جانے چاہیے لیکن اب دس سال بعد نئے وردی مہیا کر دی گئی ہے تو ایس او پی ہوتی ہے کہ اس کو تین سال میں ہم نے نئے یونفورمز دینے ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ یہ کافی عرصہ ہو چکا تھا کہ ان کو نہیں پروائیڈ کیے گئے تھے اور وجہ پھر دو ہی وجوہات ہوتی ہیں ملی نئے وردی اور آلات ملنے پر پولیس بینٹ کے اہلکاروں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے کام میں دلچسپی اور پرفارمنس میں بہتری آئے گی آئی جی پنجاب کے اقدام کو لاہور پولیس بینٹ کے اہلکاروں نے سرہا کیمرمن یاسی رفیق کے ساتھ مجاہد لطیف لاہور نیوز موسم کے صورتحال کچھ یوں ہیں کہ برفباری اور بارش برسانے والے نئے نظام نے ملک بھر میں ڈیرے ڈالیے ہیں مغربی ہواوں کے باعث بننے والا نظام لوچستان کے راستے ملک میں داخل لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش متوقع ہیں سحیل کیسر کی ریپورٹ دیکھئے پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں اچھی بارشیں برسانے والے نئے نظام نے ملک بھر میں اپنے قدم جمع لیے ہیں نیا نظام بدھ کی رات کو بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوا اور جمعرات کی صبح تک اس نے بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس دوران پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں اچھی بارشوں کی پیشکوئی کی گئی ہیں نئے نظام کے دو روز تک ملک میں موجود رہنے کی پیشکوئی کی گئی ہیں جس کے باعث خطہ پوٹھوار، گجنوالا، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاود دین اور لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی درمیانے درجے کی بارشیں برسیں گی موسم کی اس صورتحال پر پی ڈی آئی میں کی طرف سے بھی تمام متعلقہ محکموں کو الٹ رینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں مری میں درمیانے درجے سے شدید برفباری کی پیشنگ ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے تمام تر انتظامیاں کے جو لوگ ہیں ان کو الٹ رکھا ہے مشینری اور عملے کو تین شفٹوں میں ہم نے تقسیم کی ہے مختلف میدانی علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشنگ ہوئی کی کی ہے وہاں پہ ہم نے مقامی جو انتظامیاں ہیں ان کو ہدایت نامہ جاری کر دی ہے ایڈوائزی جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر آپ نے اپنے انتظامات مکمل رکھیں متعلقہ ایداروں کی طرف سے شہریوں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں بارشوں اور برفباری کے باعث کچھ علاقوں میں ناخشکوار صورتحال پیدا ہونے کے امکانات کو بہرحال رد نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ ماہرین کی طرف سے ان بارشوں کو گندم اور بارانی علاقوں میں چنے کی فصل کے لیے انتہائی مفید قرار دیا جا رہا ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر لاہور فیمز لڈی اے اور پولیس کے درمیان قبضہ مافیہ کے خلاف کاروائی کے معاملے پر ڈیٹ لاغ پولیس ریزرپ نہ ملنے پر کاروائیوں کا سلسلہ رکیا لڈی اے انتظامی نے پولیس کے عالی افسران کو تھانوں کے عدم تعاون سے متعلق آگاہ کر دیا ہے زن العابدین کی ریپورٹ دیکھئے قبضہ مافیہ کے خلاف کاروائی میں بڑی رکاوٹ آڑے آگئی لڈی اے اور پولیس کے درمیان قبضہ مافیہ کے خلاف کاروائی میں ڈیٹ لاغ لڈی اے کی بارہا درخواست پر پولیس کی جانب سے نفری فراہم نہیں کی جا رہی پولیس کے عدم تعاون پر لڈی اے نے پولیس کے عالی حکام کو بھی آگاہ کر دیا لڈی اے کے شعبہ ہاؤسنگ سیون کی جانب سے ایف ون بلوک جوہر ٹاؤن میں کاروائی کی گئی اس کے دوران قبضہ مافیہ نے لڈی اے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا لڈی اے انسپیکٹر کی درخواست پر تھانہ جوہر ٹاؤن کی جانب سے بروقت مقدمہ درج نہ کیا گیا لڈی اے نے قبضہ مافیہ کے خلاف دوبارہ کاروائی کا پلان بنایا پولیس کی نفری حاصل کرنے کے لیے ڈی اے جیو آپریشنز کو مراستہ لکھا گیا پولیس کی جانب سے لڈی اے کو آپریشن کے لیے نفری نہ دی گئی لڈی اے کا دوشتہ روز اور آج ہونے والا آپریشن بھی ملتوی کر دیا گیا لڈی اے کی درخواست کے باوجود دو ہفتے تک پولیس نفری نہیں دی جا رہی لڈی اے نے پولیس کے عالی آفیسرز کو نفری اور تعاون فراہم کرنے کی استعداد کر دی کیمرہ ٹیم کے ساتھ جینو لابدین لاہور نیوز سگیہ روڈ پیکش 3 منصبے کو نی بہران کا سامنا حکومت کے جانب سے مزید فنس جاری نہ ہو سکے کونٹریکٹر نے تعمیراتی کام کی رفتار سست کرتی ہے سگیہ روڈ پیکش 3 کو پی سی ون کے مطابق 6 ماہ میں مکمل کرنے کا خواب دن لانے لگا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اس کی عدم موجودگی سگیہ روڈ پیکش 3 منصوبہ تکمیل کا منتظر ماضی میں پیکش 3 کے لیے جاری ہونے والے فنڈس مکمل استعمال ہو گئے الڈی اے نے مزید فنڈس کے اجرا کے لیے پنجاب حکومت سے امیدیں لگا لی پی سی ون کے مطابق منصوبہ 6 ماہ میں مکمل کرنے کا خواب دن لانے لگا سگیہ روڈ پیکش 3 میں بیگم کورٹ سے پھول منڈی چوک تک سڑک تعمیر کی جا رہی ہے منصوبے کے تحت 1.6 کلومیٹر طویل سڑک کی توسیق کی جانی ہے بیگم کورٹ سے پھول منڈی چوک تک دونوں طرف دو دو لیند سڑک بنائی جانی ہے سگیہ روڈ پیکش 3 کی مجموعی لاقت کا تخمینہ ایک ارب 68 کروڑ پر لگایا ہے جڑا مالا روڈ پر کنٹریکٹر نے ادھوری ڈرین بچانے کے بعد کام بند کر دیا لڈی اے اور کنٹریکٹر کی جانب سے سائٹ پر حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے گئے سڑک پر اسفال کارپٹنگ کے لیے منگوائی گے مشین لی بھی بند پڑی ہے پیکش 3 کے لیے فنڈز ختم ہونے پر کنٹریکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کنٹریکٹر کے نئے بلز لڈی اے کے خزانے سے کلیر نہیں ہو رہے فنڈز نہ ملنے سے تعمیراتی کام التوا کا شکار ہے ایبٹ روڈ کے علاقے اندرون کوارٹرز میں پیپل کا پرانا درخت گر گیا درخت گرنے سے دو گھروں کو نقصان پہنچا بجلی کے تار بھی ٹھوٹ گئے علاقہ مکینوں نے رسکیو کا عمل فوری شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے فہد امین کی رپورٹ دیکھئے ایبٹ روڈ کے علاقے اندرون کوارٹرز میں پیپل کا پرانا درخت گر گیا درخت گرنے سے دو گھروں کی دیواریں اور بجلی کے تار ٹوٹ گئے پورا علاقہ بجلی سے محروم گزشتہ رات گئے گرنے والے درخت کو تاحال ہٹایا نہ جا سکا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گنجان آباد علاقہ ہے درخت کو نہ ہٹانے سے مزید نقصان کا خدشہ ہے پی ایچ اے اور لیسکو کو متعدد بار شکایات کر چکے مگر مسئلہ حل نہیں ہوا کوئی کسی قسم کی حکومتی ادارے میں سے یہاں کے کونسلر جو بھی یہاں کے لوگ ہیں کسی نے آکے یہاں پہ آکے نہیں دیکھا ہمارا پورا یہ گھر جو ہے پورا ڈیمیج ہو گیا ہے تین مکانوں کا نقصان ہوا ہے اتنا شکر ہے علاقہ کہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوگا اہل علاقہ نے ریسکیو کا عمل جلد شروع کرنے اور گھروں پر گرے درخت کو مکمل طور پر اٹھانے کا مطالبہ کیا کیمرمن امیر رئیس کے ساتھ فہد امین لاہور نیوز اب آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے پرو ریکٹر انڈ رامیٹکس کلب کے زیرے احتمام ڈراما جنجال پورا پیش کیا کیا ایویس محمود کی رپورٹ دیکھئے یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے پرو ریکٹر انڈ رامیٹکس کلب کے زیرے احتمام ڈراما جنجال پورا میں عوام کو درپیش مسائل کی اکاسی کی گئی اپنی شاندار اداکاری سے طلبہ نے ڈرامے میں حقیقت کے رنگ بھر دیئے امدہ اداکاری کو دیکھ کر اساتزہ اور طلبہ کے والدین خوب محضوظ ہوئے دین فیکلٹی آف ہیومینیٹکس اینڈ سوشل سائنسز پروفیسر ڈوکٹر خالد منظور بٹ اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے جنہوں نے ڈراما پرفارم کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کھیل عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں مدد دیتے ہیں ان بچوں نے بڑی اچھا وہ میسری دیا ہے کہ بجائے کہ ہر چیز ہم دوسروں پر ڈالیں ہر بندے کو اپنی رسپانسیبیلٹی خود لینی چاہیے اور اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے پھر ہی سوسائٹی سمجھتی ہے اگر ہر بندہ ہی سوچے کہ وہ کرے تو پھر میں دیکھوں گا تو اس طرح تو نہیں ہوتا تو یہ بڑا سٹرانگ میسیج تھا اداکاری کے جہور دکھانے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ چھپے فن کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئے یہاں پر کسی کو کوئی فروان یہ کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے ان پلے سے آز وازیہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو پاکستان ایک مضبوط کومر ہم لوگ کو کٹھے مل کے کشمیر کا بھی ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کا بھی اس طرح کی پلے وغیرہ ہوتے رہنے چاہیے جس طرح ہم لوگوں کی اکیڈمکس ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ کوکری اور الیکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو آئے ہوپ کہ اس طرح کی اپرچنیٹیز آگے ہم لوگوں کو ملتی رہیں گی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے آڈوٹوریم میں ڈراما جنجال پورا آج بھی پیش کیا جائے گا کیمرامین ارسلان کے ساتھ عویس محمود لاہور نیوز تو اٹھ جاتا ہے بھی چارہ کھل ہونا یا پھر جو طاقتور ہونا اس کے پاس جلا جاتا ہے کھل ہونا سید جعفر انٹر سکول ہاکی ٹورنمنٹ کا آگاں ستتاہی میچ میں میسپان ایچیسن بلیو نے گورنمنٹ خواجہ میڈل موڈل سکول شاہدرہ کو آٹھ سفر سے ہرا دیا ہے ایچیسن کالج کے ہاکی گراؤنڈ میں پہلے روز تین میچ کھیلے گئے ایچیسن بلیو نے گورنمنٹ کالج میڈل موڈل سکول کو شکست تھی دوسرے میچ میں سفر گرائمر کی ٹیم کو گورنمنٹ موڈل ہائی سکول شاہدرہ نے چھ سفر سے ہرا دیا گورنمنٹ ہائی سکول ڈھوکشان نے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول مانگا منڈی کو تین کے مقابلے میں چار گوز سے شکست تھی اس موقع پر قومی ہوکی ٹیم کے سابق قپتان محمد سکلین نے کہا کہ حکومت کو قومی کھیل پر خصوصی توجہ دینی چاہیے ایچیسن کالج کی پرنسپل صاحبی ان کا بھی یہی ایک ویئن ہے کہ یہی سے اچھی ٹیم بنائی جائے اور وہ ٹیم انشاءاللہ اچھے انٹر ٹورٹیٹری کے خلاف کھیلے گی پاکستان کے خلاف اور آگے جا کے انشاءاللہ ملک کا نام روشن کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی میں جو ٹیلنٹ ابھی بھی پاکستان کے بلڈ میں جو ہاکی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی موسیقی موسیقی